باز کو اس نے رسول اور باز کو انجیل نویس بنایا ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا چوتھا باپ اس کی ایک سے سات اور گیارہ سے تیرہ یات مقدسہ اے بھائیو میں جو خداون کے لئے قیدی ہوں تم سے التماز کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مطابق لائق طور سے چلو کہ کمال فروتنی اور ملائمت اور صبر سے محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو اور کوشش کرو کہ اتحاد روح صلح کے بند سے بندھا رہے ایک ہی بدن اور ایک ہی روح جس طرح تم اپنے بلاوے کی ایک ہی امید کے لئے بلائے گئے ہو ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان ایک ہی ببتسمہ سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے ساتھ اور سب کے اندر ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو مسیح کے انعام کے اندازے کے موافق فضل دیا گیا ہے اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور مولم مقرر کر کے دے دیا تاکہ مقدسین خدمت کے کام میں کامل بنے اور مسیح کا بدن بنایا جائے جب تک ہم سب کے سب ایمان اور ابن خدا کی پیچان میں ایک ہو کر مکمل انسان نہ بن جائیں یعنی مسیح کے بدن کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہن جائیں پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور انیس ان کا پگام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے افلاق خدا کا جلال بیان کرتے ہیں اور فضاء اس کی دستکاری کی حبر دیتی ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات معرفت دیتی ہے جماعتی جواب ان کا پگام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے کوئی کلام نہیں کوئی تقریر نہیں جس کی آواز سنائی نہ دے ان کی گویائی تمام زمین پر اور ان کا پگام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے جماعتی جواب ان کا پگام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو نمہ باپ نویں آیت سے تیرمیں آیت تک اور جب یسو وہاں سے آگے بڑھا تو ایک شخص کو جس کا نام متی تھا محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اسے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو بہت سے محصل اور گناہگار آ کے یسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصلوں اور گناہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے لیکن تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں کیونکہ میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں اے مسیح تیری استائش ہو ہمارے گناہم دائمہ دوسرا دیگھے موسیقی